بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹارٹ کرتے ہیں آج کی سیشن آج کی سیشن میں ہم بات کریں گے ایک بڑے پلانٹ کی اوپر گھر کے بڑے میپ کی اوپر بڑے پلان کی اوپر لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور اگر آپ آن لائن کام کروانا چاہتا ہے تو سگرین پر دیئے کے نمبر پر رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کو اچھی ریڈز کے اندر کام کر کے دیئے جائے گا اور یہ پروجیکٹ ہم نے حالی میں کمپلیٹ کیا تھا انڈیا میں تو اس کی پلاننگ دیکھ لیتا ہے اس میں ہم نے کیا 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 سو لیٹس سٹارٹ سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہے ہمارے پاس پروجیکٹ اس کی جو دیمنشن سی وہ 48 by 85 جس کے اندر یہ ایڈجسمنٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور اگر آپ کا جو فلوٹ ہے وہ نیر اباؤٹ ہے پچپن بائی ستر پچپن بائی پچھتر پانتالیس بائی ستر پانتالیس بائی پچھتر تو بھی یہ ایڈجسمنٹ اس میں تقریبا کی جا سکتی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مین سیٹ آگی مین گیٹ آگیا ساتھ میں یہاں پر ایک وکیٹ گیٹ بھی ہے اور جیسے انٹری ہوئی ہے یا مندرد آگے ہوئے ساتھ میں بلکل پورچ آگیا اور اس سائیڈ پر آپ کو نظر آگیا ایک لون ہے دیمنشن سے آپ کو نظر آ رہی ہیں پورچ کے سائز 18 بائی پنگرہ 3 ہے اکورڈنگی ویانٹی جیسے نیٹ دی ہے جیسے ایک سیٹنگ کی اودر دا اس نے خساب سے ہم نے اس کو ترتیب دی ہے آیل شیئی کی یہاں پر آگئے سٹیپس اور ہم اندرد آگے ہوئے اندرد آگے ہوئے اندرد آگل ہونے کے بعد یہاں پر نیوبی ہے ساتھ دس کین کی ہے اور آپ کو نظر آگا ہوگا اس کے پاس یہاں پر سٹیئر کےس ہے اس کی سائٹ میں وینڈوز ہیں تاکہ سٹیئرز کا جو ایریہ ہوگا اس میں لائٹ سہی رہے دہرہ نہ ہو سو اس سائٹ میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس درائنگ روم آگا ہے درائنگ روم پانسہ تین پاس ترہ تین کا ہے ایل شیپ یہاں پر ایک وینڈو ہے خوب چھوٹک ہے اور یہاں پر برکل ایک بیک سائٹ میں جو گیلری ہے گلی بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں اونٹی کہہ سکتے ہیں اس میں ایک وینڈو ہے اور سائزز یہاں پر مینشن ہے باتھرون نیکسٹ آگیا ہمارے پاس اٹیچ ہے اس کے ساتھ اور یہ بسکلی کامل بات ہے اور اس کا جو سائز ہے وہ دس بھائی پانچ ہے نیکسٹ ہم آگے گئے یہاں سے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاؤنج یہاں آ رہا ہے ہمارے پاس اکیس چھے بھائی پندرہ تین اس کا سائز ہے اور یہ کچھ فنیچر وغیرہ یہاں پر ارگنائز کیا گیا ہے اور اس کے سائٹ پر ایک وینڈو دی گئی ہے جو کہ بیک سائٹ پر ہے یعنی کہ اس گلی کے اندر ہے تاکہ یہاں پر لائٹ اور ار کی ٹرانسکشن سہی رہے نیکسٹ اس سائٹ پر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ایک کچھن آ رہے ہیں اور یہ پائن کچھن ہے چھے آٹ بھائی تیرہ کا جس کے اندر کھڑے ہو کر آم چیزیں پکائی جائے گی یا کام کیے جائے گا اور اس کی بیک سائٹ پر ایک رف کچھن ہے چھے چھار بھائی تیرہ کا ٹھیک ہے ایسے آپ رف کچھن بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کی بیک میں یہاں پر ایک بندو ہے نیکسٹ یہاں پر سرونگ ہے بسیکلی سم کلائنٹس کی ڈیوانڈ ہوتی ہے کہ یہاں پر ایک سرونگ کی جگہ رکھی جائے یعنی کہ ایک ایسی جگہ آپ یہاں پر کچھن میں کوئی کام کر رہے ہیں اور یہ ڈائننگ ہے تو آپ نے سپوس کرے کہ آپ روٹی بنا رہے ہیں تو آپ نے یہاں پر پکڑانی ہے تو بجائے اس کے کہ یہاں سے آپ جائیں تو یہاں سے ہی وہ سرونگ کر دی جاتی ہے یعنی کہ پکڑا دی جاتی ہے ایک چھوٹی سی بندو بھی آپ اسی کہہ سکتے ہیں اور ریلنگ بھالا لگتا ہے اس میں گلاس لگتا ہے تو اس کو کھولا اور چیز پکڑا دی تو یہاں پر یہ ڈائننگ ہے تیرہ والی دس کا نیکسٹ یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گی دورٹل لائنز یہ بیسیکلی یہاں پر آرس بنے گی ٹھیک ہے آگے ہمارے پاس بیٹروم کا جو سائز ہے یہ بیٹروم 1 ہے ہمارے پاس اس کا چودہو عبرہ سائز ہے اس میں بھی ونڈو ہے اور بیٹروم آگے کا بیٹروم بھی ہے سائز یہاں پر منشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس بیٹروم کو دو بندور دائیں گے بلکل بیٹروم اور ایک سائٹ پر ہے ٹھیک ہے نیکسٹ بیڈروم 3 آگیا ہمارے پاس 3 آگیا ہمارے پاس مسئل بیڈروم میں 16, 13, 13 اس کا سائز ہے اور اس کی یہاں پر باقی چیزیں ہیں ڈریسنگ اور باقی بات اگر یہاں پر اس کا مینشن کیے گئے سو ایوپ کی یہ پلاننگ اگر آپ کا بڑا پلان ہے تو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ بنوانا چاہ رہے ہیں تو اس کو فالو کیجئے اور اگر آپ ہمیں اورٹر دینا چاہتے ہیں اگر آپ تک کیجئے گا انشاءاللہ اچھی ریٹس کے اندر آپ کو کام کر دیا جائے گا سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے پلان نئی ڈیزائن نئی ایلیویشنز کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھی گا دعا میں یاد رکھی گا فی امان اللہ